اسلام علیکم ریحان خان ہے ساسر کا بچہ جھٹکے آئے حاشم خان کو ممہ میں اب یقین پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے اس میں اللہ کا کیا راز ہے میں واقعی نہیں سمجھ سکی میں نے چار بار میں نے ویڈیو بنائی اور چار بار کینسل ہوئی پھر میں نے پانچ بار بنائی بہت آرام سے بیٹھ کے بہت اچھی طرح سمجھائے اس میں مسٹیک ہو گئی جس نے پہلی کہنا میں بس یہ غلطی ہے بس میں نے فیٹ کر لی یہ والی بات جس سے پہلا کمنٹس کیا تھا اللہ تعالیٰ تمہیں دن و دنیا میں خوشیاں نصیب کرے میں نام بھول گئی واقعی بھول گئی کیونکہ فوراں یہ عمل کیا عمل داخل ہوا میرا تو میں فوراں نام بھول گئی اب تم دوبارہ دیکھو انشاءاللہ تمہیں خوشی ہوگی بس وہ بات میں نے فیٹ کر لی ہے اللہ مجھے باقی سب باتیں ہوتی رہیں گی یہ دنیا ہے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں خیر بات یہ ہے کہ میں نے واللہ علم خدا بہتر جانے بیٹا تنویر تمہارے بھائی نبیل احمد کے لیے میں نے بڑی کوشش کی بلکہ میں نے دوسرے دن بنائی آواز بند ہو گئی پھر بنائی پھر ویڈیو صحیح نہیں ہوئی پھر بنائی پھر میں میں نے ہمت نیاری بناتی رہی واللہ علم خدا بہتر جانتے اللہ کا کیا راز ہے ریسے میں یہ آپ کو بتا دوں یہ میرے میں خود حران اور پریشان ہوں اس چکر کے اندر یہ ہوا تو کیا ہوا یہ اتنی ویڈیو کینزلی کیوں ہوئیں میں نے بھی کہیں کبھی آواز صحیح نہیں تھی کبھی کچھ صحیح نہیں تھا کبھی ویڈیو صحیح نہیں تھی بس یہی چکر ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا پھر میں نے بڑا پھر میں نے یہ کیا نئی مہنی بنا رہی تو پھر میں نے اتنے کمنٹ سے اتنے کمنٹ سے اتنے کمنٹ سے اتنے کمنٹ بے اولادوں کے پھر میں نے جبکہ آدمی نے کھانے پکانے کی ویڈیو بناتی آج تیسرا روزہ ہے میں نے کہا کچھ میں بنا لوں اور پھر میرے بہو کہنے لگی نہیں امی بہت زیادہ سوال لیتا ہے بچوں کے بارے میں پکانے سے زیادہ یہ سوال آپ دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا میں نے کہے چلو میں ایسا کر لیتی ہوں بات یہ ہے بیٹا میں نے یہ بتایا سب سے پہلے تو ایک بات یہ ہے کہ ایک ہے سورہ مریم سورہ مریم میں فجر کی نماز کے بعد ایک بار پڑھنی ہے پہلے گیارہ بار دورید ابراہیمی پھر بعد میں گیارہ بار دورید ابراہیمی بیچ میں سورہ مریم پڑھنی ہے ایک بار ایک ایک بار آگے پیچھے گیارہ بار دورشریف اور ایک بار سورہ مریم پڑھنی ہے اور اللہ تعالی سے طرف طرف کے دعا مانگنی ہے چالیس دن کا یہ عمل ہے مگر آپ جب تک آپ کو کچھ نہیں ہوتا تو آپ کو جب تک حمل نہیں ٹھہرتا آپ پڑتی رہیں پڑتی رہیں پڑتی رہیں اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی رہیں انشاءاللہ کبھی تو دروازہ کھلے گا اللہ کے حکم سے ایک بات سب یہ عورتیں سب یہ بچیاں یہ بات اپنی گرہ میں بالنے کہ ہم کو یہ مرض ہے ہم کو یہ مرض ہے میں ان سے صحیح نہیں آ رہا ہے وہ میرے ہم چھوٹا ہے بڑا ہے پچاس مسئلے مسائل ہیں یہ میں کچھ نہیں جانتی میں صرف دعا پر یقین رکھتی ہوں دیکھیں بیماری بھی وہی دیتا ہے اور شفاہ بھی وہی دیتا ہے تو شفاہ کی زیادہ امید رکھو بیماری کو امید نہ رکھو میں میرے ایک وقت میں میں اپنے اگر زندگی کی معاملات بتاؤں اور اس میں یہ بتاؤں کہ سورہ فاتح کا کتنا میرے ساتھ رہا ہے سورہ فاتح کا میں نے جب بھی کوئی مسئلہ ہوا سورہ فاتح پڑھی میری عمر پینتی سال تھی پینتیس چونتیس سال تھی جب میرے رحم میں رسولی ہو گئی تھی تو میں اس زمانے میں تین تذبیر پڑھا کرتی تھی سورہ فاتح کی تین تذبیر پڑھا کرتی عشاء کی نماز کے بعد اس جب میری ماشاء اللہ طاقت بھی زیادہ تھی جوانی بھی تھی طاقت بھی تھی پڑھنے کا جوش والولہ ہی بہت تھا تو آپ یقین کریں جب مجھے ڈاکٹر نے یہ پھر میں جاؤں گی نا میری آپ نے زندگی کے دو تین گھنٹے لگ جائیں گے میرے کب کب میں نے سورہ فاتح میرے مسئلہ حل ہوئے پڑھی میں نے تو آپ یقین کریں میں نے اللہ سے دعا کرتی تھی اللہ یہ رسولی ہو گئی ہے بیماری بھی تُو نے دیئے اور شفا بھی تُو دینے والا ہے مجھے اس سے بیماری سے نجات دے آپ یقین کریں میں اگر میں بتا دوں وہ میں نے کیا دیکھا تھا خواب میں یقین نہیں کریں میں سوال پہ سوال جواب پہ جواب آئیں گے بہرحال یہ میں آپ کو اشارہ بتاتی تھی اللہ کی طرف سے بھی اپریشن ہو جاتے ہیں یہ میں حقیقت میرے اپنی زندگی کا تجربہ ہے آپ دعا مانگیں جو بھی بیماری ہو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں میں دیکھیں سورہ فاتحہ کی طرف نکل جاؤں گے پھر بہت میں پھر بتاؤں گی اس کے بعد یہ سورہ فاتحہ کیا کا کمالات ہے کہ میں یہ بتا رہی ہوں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں آپ کو کوئی بیماری ہے آج سورہ فاتحہ پڑھیں اس شکریہ نماز کے بعد آگے پیچھے گیارہ دفعہ دلوشریف اور اس کے ساتھ ایک تذویر دلوشریف برائیم بھی ایک تذویر سورہ فاتحہ کی ایک تذویر دلوشریف برائیم بھی کس نے ابھی بھی سوال کہا میں بھی جواب دے کر آ رہی ہوں اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ وہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اس وزیفے میں آج میرا روز ابھی ہے پہلے تھے میں پانی تھوڑا تھوڑا پیلیا کر دی آج پانی کوئی گنجائش نہیں ہے تو آپ یہ پڑھیں جو بھی بیماری ہے اس کے لئے پڑھیں یہ ہوگیا مسئلہ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پوچھا ہے سو نفیل کا کسی نے سو نفیل دو دن میں پڑھ لیے کسی نے تین دن میں پڑھ لیے تو یہ تو مجھے خوشی ہوئی ہو اور میں نے بڑی اللہ سے دعا کی مگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے صدقہ دیا میری ویڈیو سنے تو صحیح میہ بھی پڑھے بیوی بھی پڑھے اور صدقہ دے چلو میہ نہیں پڑھ سکتے ہمارے پاکستانی مرض ذرا نہیں پڑھتے ہیں مجھے پتا ہے میں نے ساری میند کی پوری زندگی نہیں پڑھتے ہیں اور جو پڑھنے تو گھرڈن میں تو ان کو نصیبہ والے شہر ہیں وہ نصیبہ والی بیوی ہیں جن کو ایسے شہر مل جائیں جو ساتھ دیں شہر بھی پڑھیں سوہ نفیل بیوی بھی سوہ نفیل پڑھے خیر کسی نے لکھا ہے میرے شہر نہیں پڑھے مگر صدقہ کا کسی نے نہیں لکھا کہ ہم نے صدقہ دیا آپ کی عوقات ہے پانچ ہزار دس ہزار دو ہزار ایک ہزار ڈیر ہزار پچاس سو پانچ سو جو بھی کچھ ہے وہ صدقہ دے تو صحیح صدقہ دیں صدقے سے اللہ کا غصہ کھنٹا ہوتا ہے صدقہ دیں پھر آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو کامیہ بھی ہوگی سوہ نفیل جنہوں نے پڑھیں وہ یہ نہ سوچیں تمہیں بیماری ہے بیماری نہیں ہے بس اللہ سے شفا کی امید رکھیں شفا 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 آپ یقین کریں آپ بیماری کیوں بند ہے مجھے بیماری ہوگا کی نہیں ہوگا تیسرا وہ وظیفہ تھا رب سورہ انبیاء کا آیت لمبر ہے کہنے میں ایٹی نائن اس میں یہ ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے رب اللہ تظنی فردہ وانتا خیر وارسین اس کا یہ ہے کہ آپ نے ساٹھ چھے ساٹھ چھے اور زیرو چھے اور زیرو ساٹھ ون ٹو تری فور سکس ساٹھ ساٹھ پرچیاں بنانی ہیں دو دو چارچر کر کے بنالیں اب یہ رمضان کے بات ہوگا پرچیاں بنالیں جن کو سیاہی کا مسئلہ ہے کہ ہم سیاہی نہیں پی سکتے وہ تائر نہیں پی سکتے تو زافران پین میں بھڑ لیں جو پین آتے تھے پرانے زمانے کے ان پین میں ہیں نہ بھڑ لیں اب تو باڈ پین چل رہا ہے ان پین میں آپ بھڑ لیں اس پین میں آپ بھڑ لیں اور کیا کہتا ہے پھر آپ زافران کی پانی سے اس کو لکھ لیں دو دو چارچر کے روزانہ لکھ لیں آپ نے پہلا مینسس آئے گا آپ نہ آئیں پہلی فجر میں اس کو پہلے بھگو لیں پھر فجر کا آپ سلاہ پھیریں گے نیوک کر کے سامنے آپ کے کپ رکھا ہوا ہوگا وہ آپ پانی پی لیں یہ آپ پیئیں پھر آپ پیتے رہیں پیتے رہیں بیس بائیس دن تک پھر بائیس دن بعد ایک مینسس اور آئے گا اس میں آپ نماز نہیں پڑھیں گی مگر فجر میں ضرور اٹھیں گی اور اٹھ کے فجر پہ وہ پانی آپ پی لیں گی ساٹھ پرچیاں کرنے ہیں یعنی دو ڈائیں دو سفا دو مہنے اس طرح سے یہ ساٹھ دن ساٹھ دن اس طرح آپ نے پورے کرنے ہیں تیس تیس اور تیس ساٹھ دن آپ نے پورے کرنے ہیں ایک مینسس بیس میں آئے گا ہو سکتا کہ جو کو جلدی جلدی آتے ہوں کچھ گڑڑڑ ہو تو اس میں آپ فکر نہ کریں آپ اسی طرح ساٹھ پرچیاں آپ نے کسی طرح پینی ہے نماز کے ساتھ اور بغیر نماز کے ساتھ میرے جہاں اور آگے پیچھے گیارہ دفت وہ نہیں اس میں د نہیں ہے اور صفقہ ضرور دینا ہے آپ نے دعا مانگنی ہے یہ آپ نے کرنا ہے اور میں یہ آپ کو بتاتا تو بتا دیتی ہوں اگر کوئی لوگ زیادہ لمبے لمبے وظیفے کر رہے ہیں بچیاں وہ اس دوران کوئی وظیفہ نہیں کریں سورہ انام پڑھیں جب کوئی آپ کا دوسرا وظیفہ نہ ہو سورہ مریم پڑھیں جب آپ کا کوئی دوسرا وظیفہ نہ ہو یہ ساٹھ پرچیاں کریں جب آپ کا کوئی دوسرا وظیفہ نہیں ہونا چاہیے صرف ایک اور ایک واحد یہی عمل کریں آپ پھر میں اس کے بارے میں میں بتاؤں گی کسی بھی دن کسی بھی ویڈیو میں کیوں نہیں کرنا چاہیے اگر کرے تو کتنا گیپ ہونا چاہیے کتنے گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے میں آپ کو بتا دوں گی اور یہ دیکھیں یہ صدقہ جاریہ ہے میرا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے یہ صدقہ جاریہ ہے بہت لوگ یوٹیوب پہ صدقہ جاریہ کر رہے ہیں ویسے ہی لوگ صدقہ جاریہ کا عمل دخل کر رہے ہیں کیونکہ آج کل تو واقعی سپورٹ کرنا بھی چاہیے آپ کو کچھ پتا چلے آپ دوسروں کو بتائیں تیسروں کو بتائیں چوتھے کو پانچھے کو یہ سب صدقہ جاریہ ہے اس میں ہم نے کسی سے کچھ نہیں لینا دینا یہ صرف ہمارا تعلق اللہ ہو جاتا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے میں بھی کر رہے ہوں یوٹیوب پہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں یہ جو میرے پاس میں مجھے معلوم ہے جو میں نے کیے ہیں وہ میں بتا رہے ہیں کچھ میں پڑھ کے بتاتی ہوں کسی رسالے سے کسی مطلب قرآن شریف سے کچھ کوئی مجھے بتا دیتا ہے یا کوئی عمل اب جیسے یہ ہے کہ یہ بتائے تھا تنویر جمال کا یہ بتاؤں میں نے کتنی دفعہ اس کی کیسٹ بنائی ہے واللہ اللہ ہم صوبیہ تنویر تمہارا بھائی نبی نحمد ہے اللہ جانتا ہے میرا روزہ چھوٹنے والی کتنی کیسٹیں ڈیلیٹ ہوئیں ہیں آپ کے مجھے نہیں معلوم میں واقعی یہ بہت نہیں سمجھ سک رہی یہ ہوا کہاتے ہوں کہ میں ایک کیسٹ بناتی ہوں وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی وہ کہنے میں آن لائن چلی آتی ہے واللہ اللہ ہم خدا بہتر جانتے اللہ میرے مالک مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دے اور یہ آر میری جو میں بنا رہی ہوں ویڈیو یہ آن لائن چلی جائے عزت آفیت کے ساتھ اپنی رحمت سے غفر و رحیم یہ بیٹا دیکھو یہ ہے آیت لمبر ہے آیت لمبر ہے سورہ انام کی فورٹی فائف فورٹی فائف آیت ہے جس کو کوئی بیماری ہو کینسر ہو لاس اسٹیج ہو یہ لاس اسٹیج دنیا والوں کے لئے اللہ کے لئے نہیں ہوتی ہے اللہ کے لئے بس دعا ہوتی ہے اور آپ کا یقین ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا یہ زبان کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ہے دیکھیں میں آپ کو بتائیں سورہ انام کی سپا رہا ہے ویضا سمہو کا آپ ویڈیو دبا قرآن شیف کھول کے بھی دیکھ لینا فقوتے آ سے شو ہے فقوتے ہا دابیر القوم لزینا ظلم ہو یہ دیکھو کہ میں نے اوپر میں قرآن شیف کے معنی تلفز میں یہ نہیں جانتی سے یہ ایک لائن ہوتی عربی اور نیچے ہوتا ہے اردو لکھاوا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ اوپر اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو میں ذرا اپنی طرف سے بتا رہی ہوں ہم نے ان کو ہدایت دی وہ انہوں نے ہدایت نہیں لی اور پھر ہم نے ان کو خوشحالی دی پھر آخر میں ہم نے ان کو پکڑ لیا اور ظالم کو جڑ کٹ گئی ظالم کو جڑ کٹ گئی یعنی بیماروں کی بھی جڑ کٹ گئی اور بیمار ہیں ان کی بھی جڑ کٹ گئی جو بے روزگار ہیں ان کی بے روزگاری کی جڑ کٹ گئی اور جو جن کے بچے نہیں ہیں ان کی بھی جڑ کٹ گئی یعنی جو مانگیں گے وہ ملے گا پھر آگئے یہ لکھاوا ہے کہ والحمدللہ رب العالمین اور اللہ کا شکر ادا کرو جو تمام عالم کا پروردگار ہے اس میں یہ لکھاوا ہے میں اپنی اردو میں بتا رہی ہوں بارحل یہ میری اردو میں یہ ہے میں جو سمجھ سکی ہوں کہ فقوتیہ سے شروع ہے ظالم کو جڑ کٹ گئی اس میں یہ میں یہ بتاؤں کہ میں نے کب پوچھا تھا میں نے کب ایک میں اتنا ساسی یہ قصہ سنا رہی ہوں میری جو بھانجی کا انتقال ہوا جو مراتے بغیرہ ہوتی ہیں اس میں میں بھی تھی تو وہاں پر ایک لڑکی تھی میں بڑی شان تھی کہ اس کا بیچارے کا پچیس سال کا لڑکا ہے نبیل احمد اور وہ صبح اٹھا تو پورا پیرالائز تھا میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھی میں نے اسے ذکر کیا میں بہت ٹینشن میں ہوں میری ویڈیو میرے کمنٹس میں یہ کمنٹس آیا ہے اللہ میں کیا کروں میں اس کو کیا بتاؤں تو ایک لڑکی ہماری براغری کیا کہلنے کے انتی اس کو یہ بتاؤ اس کو جس نے بتائی تھی اس کا دو دن میں کام ہوا دو دن میں کام ہوا دو دن میں اس نے مجھے بتایا میرا کام دو دن میں ہوا آپ کہنا اللہ ان نے اللہ کو ایسا راضی کرا کہ وہ دو دن میں کام ہو گیا آپ اللہ کو ایسا راضی کریں کہ ایک دن میں کام بنا لیں فقوتیہ سے شروع ہے اور رب العالمین تک ہے اور یہاں تک ہے ایک لینے دو لینے دن رات پڑھیں کھلا پڑھیں اس نے بتایا کھلا پڑھیں مریض کی نیت سے پڑھیں جو مریض نہیں پڑھ سکتے ظاہر ہے فالج ہے زبان نہیں چلے گی اور جو لڑکی ہے کمر میں درد ہے فالج ہے اس کو بھی تھائی رائڈ ہے وہ بھی اور جو کہنا میں لڑکا ہے ساتھ آہینہ خان کا بیٹا ہے وہ کہنا میں وہ بھی جھٹکے آئے اور وہ بھی بکار ہو گئے لڑکا وہ ماں پڑھیں بہنیں پڑھیں کھلا پڑھیں کھلا پڑھیں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اور جتنا اللہ کو یاد کر سکتے ہیں جتنا اللہ کو راضی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنوں پر بات ہے آپ بہنہ کریں تو اس ہی یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ آپ کے سارے کام ہو جائیں گے یہ میں نے سے یہ کیونکہ رمضان ہے چھوٹی چھوٹی ویڈیو سب دیکھنا پسند کریں گے میں نے اس وجہ سے دس بندہ منٹ کے شاید میرے خیال سے میں نے گھڑی بھی سامنے رکھی اسی وجہ سے اور یہ پڑھیں اور دل سے پڑھیں میرے خیال سے اب ساب کی اب سب کی کہنا میں جو تھی کہ ہم کیا پڑھیں سونے فرکے سے پڑھیں اور کس طرح سے ساٹھ ہے کہ ساتھ ہے کہ آئے سور مریم ہے رب اللہ تظر نہیں ہے اور یہ سور انام کی آیت لمبر 45 ہے فقوتیہ سے شروع ہے رب العالمین پہ خطا میں آپ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور صدقہ زور دیں بھئی دیکھیں صدقے دیے بغیر تو میں جب کوئی وزیوہ شروع کرتا ہوں میں پہلے صدقہ دیتا ہوں بج میں دیتی رہتی ہوں صدقے سے اللہ کا حصہ تھنڈا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کے میری بھی کام بنتے ہیں ماشاءاللہ الحمدلہ آپ کے بھی کام بنیں گے اللہ رب العالمین ہے انشاءاللہ آپ کے اوپر حیم کرے گا انشاءاللہ اللہ عزیز اور کہنا میں دیکھا یہ میں نے ویڈیو بنا لی میں اپنی بیٹی سے کہتے ہوں فوراں زلدی سے یوٹیوب میں ڈال اور انشاءاللہ کھانے پکانے کی میں شروع کر رہی ہوں اللہ حافظ اللہ آپ کو خوش رکھا آپ میں سبحانہ